حضرین اکرام جس طرح محترم سید سلمان گل صاحب نے فرمایا کہ آلہ حضرت کے کلام کا ایک ایک مصرہ جو ہے وہ قرآن و حدیث کا نور اس کے اندر جلکتا نظر آتا ہے یا ہمیں قرآن نظر آتا ہے یا حدیث مصطفیٰ نظر آتی ہے آلہ حضرت کا کلام اور پھر دیکھیں آلہ حضرت کی صلاح کیس طرح پیاری ہے کہ آپ کی بارگاہ میں آپ کو پتا چلا ایک شخص نے یہ شیر کہا سرکار دو عالم کی بارگاہ اقدس میں پرانی تصویروں میں آپ دیکھیں تو سرکار کے روزے کے ساتھ خجورے نظر آتی ہیں خجور کے درخت نظر آتے ہیں اور جناب کسی شاعر نے کہا وہاں جا کے حضور کی بارگاہ میرس کی کہ کب ہیں درخت گمبد شاہیوالہ کے سامنے کب ہیں درخت گمبد شاہیوالہ کے سامنے مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلہ کے سامنے اس نے جب یہ شیر پڑا اور آلہ حضرت تک یہ بات پہنچی تو آپ کی رگ غیر پھڑک اٹھی آپ نے اسے طلب کیا بھلایا اور کہا کہ یہ تُو نے کیا شیر اور کیا تشبیح بیان کی ہے سرکار دو عالم کے گمبد انور اور گمبد خزرہ کو تُو نے خیمہ لیلہ سے تشبیح دے دی ہے تُو نے یہ کیا کیا تو جناب جب توجہ مبضول کروائی گئی تو فوراں وہ طائب ہوا عرض کی حضورہ پھر بتا دیں یہ کس طرح ہے میری صلاح ہوگی اور یہ مصرہ ثانی کیسے ہوگا آپ نے فرمایا مصرہ اولہ ٹھیک ہے مصرہ ثانی اس کے اندر تبدیلی کر دو آپ نے فرمایا تم نے پڑھا کہ کب ہیں درست گمبد شاہ والا کے سامنے مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلہ کے سامنے فرمایا نے اس کو تبدیل کرو فرمایا کب ہیں درست گمبد شاہ والا کے سامنے ارے قدسی کھڑے ہیں عرشیم و اللہ کے سامنے بارگاہ رسالت میں مدہت کے پھول نشاور کر رہے ہیں ممتاز و محترم صناخان مصطفیٰ جنابِ الہاج محمد افضل و شاہی سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے سے باغ کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے سے باغ کہوں تجھے اور صبح و دل پہ شاہ میں غریباں کو دو شرفے صبح و دل پہ شام غریباں کو دو شرفے بے کشن نواز کے سوہ والا کہوں تجھے بے کشن نواز کے سوہ والا کہوں تجھے اللہ آرے تیرے جسے میں منور کتاب شے اللہ آرے تیرے جسے میں منور کتاب شے مولا کہوں تجھے اے جان میں جان میں تجلہ کبھوں تجھے تیرے تو وصفے میں تناہی سے بری تیرے تو وصفے میں تناہی سے بری ہے رام میرے شاہ ہمیں کیا کیا دو تجھے ہے رام میرے شاہ ہمیں کیا کیا دو تجھے ہے رام میرے شاہ ہمیں کیا کبھوں تجھے ہے اور مجرم ہوں اپنی افو کا سامان کرو شاہ مجرم ہوں اپنی افو کا سامان کرو شاہ یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے اور کہلیں گی سب کچھوں چھل کے سناخا کی خامشی کہلیں گی سب کچھوں چھل کے سناخا کی خامشی چپ ہو رہا ہے کہہ کہ میں کیا کیا کہوں تجھے چپ ہو رہا ہے کہہ کہ میں کیا کیا کہوں تجھے سرور کہوں کے مالک کو مولا کہوں تجھے پاہ خلیل کا بھل سبا کہوں تجھے سرور کہوں کے مالک کو سبحان اللہ سبحان اللہ ممتاز سنا خان جناب افضل نوشاہی صاحب نظرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے کچھ آلہ حضرت کی ناتیں اور کچھ آلہ حضرت کی باتیں آلہ حضرت امام الشاہ احمد رضا خان فازل بریلوی میں اپنے پورے ایوان کی توجہ کا طالب ہوں جتنے شخصیات یہاں بیٹھی ہیں ان کے یہ تعرف کے محتاج نہیں ہیں ہم سے ان کا تعرف ہے تو آپ سب کی توجہ کا طالب ہوں آلہ حضرت نے ایک موقع پر سفر کا ارادہ کیا مدینہ طیبہ کے لئے اور مطلع سے آغاز کیا اپنے سفر نامے کا فرماتے ہیں بھینی سوہانی صبحوں میں تھنڈک جگر کی ہے کلیاں کھلیں دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے تو آلہ حضرت کا دل مائل تھا حضور کے دیار کے سفر کے لئے تو کسی ایک عزیز ساتھی نے جو آپ کے قرب و جوار میں رہتا تھا آکر کا حضور گرمی بہت زیادہ ہے اور ظاہر ہے جہاز نہیں ہوتے تھے یا سائشیں سفر کی نہیں ہوتی تھی آلہ حضرت کو اور اس دور کے لوگوں کو مویشیوں پر چالیس چالیس دن کا سفر کر کے جنگل بیابان ریگستان سر کرنے پڑتے تھے حضور کے دیار تک پہنچنے کے لئے کا حضور راستے میں ڈاکوں کا ڈیرہ بھی ہے لوگوں کے قافلے لوٹ لیے جا رہے ہیں لوگ مار دیے جاتے ہیں اور اس وقت گرمی کی تپش اتنی زیادہ ہے کہ ہم اور آپ سفر کو برداشت نہیں کر پائیں گے آلہ حضرت نے سفر نامے کے ابتدائی اشار میں آگے جو ارشاد فرمایا فرماتے ہیں گرمی ہے تپ ہے درد ہے کلفت سفر کی ہے ناشکر یہ تو دیکھ عظیمت کی دھر کی ہے مٹتے ہیں لٹتے ہیں مارے جاتے ہیں یوں ہی سنا کیے ہر بار بھی وہ امن کے غیرت حضر کی ہے ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے ہیلے بہانے والوں کو یہ راہ ڈر کی ہے ہیلے بہانے والوں کو یہ راہ ڈر کی ہے اسی سفر نامے میں آگے جب آلہ حضرت کا سفر جاری ہے تو اشار اور عالمی شورتی آفتہ سینئر بزرگ سنا خان جناب غبلہ مرغوب حمدانی صاحب کو پکارتا ہوں آگے ارشاد فرم کئی طویل اشار ہیں الحمدللہ مجھے تقریباً سارے ہی یاد ہیں لیکن کچھ اشار اب میں زیر ذکر اکثر لائے کرتا ہوں زیر انتخاب فرماتے ہیں ان پر درود جن کو حجر تک کریں سلام ان پر سلام جن کو تحییت شجر کی ہے ان پر درود جن کو قسے بے قساں کہیں ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے جن و بشر سلام کو حاضر ہیں السلام یہ بارگاہ مالک جن و بشر کی ہے سب خوشکتر سلام کو حاضر ہیں السلام تملیک انہی کے نام تو ہر خوشکتر کی ہے مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز اور وہ بھی آثر سب سے جو عالی خطر کی ہے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروح ہیں اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے جناب قبلہ مرغوب احمد حمدانی صاحب نظران عقیدت پش کریں گے کلام علیہ حضرت سے اختباس سماعت کیجئے لمگیاتی نظیر و کفی نظر مسلے تو نہ شک پیدا جانا مگیاتی نظیر و کفی نظر مسلے تو نہ شک پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سوئے تجھ کو اے شہدو سراجانا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ لسلے تو نہ شک پیدا جانا انفیہ تشیو و سغا کا دم اے گیسو پاک ہے اپنے کرم اے گیسو پاک ہے اپنے کرم اے گیسو پاک ہے اپنے کرم برسن ہارے رم جم رم جم رم جم برسن ہارے رم جم رم جم دو بھوند دھر پہ پیدا جانا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ برسنے دو نہ شک پیدا جانا البحر علا والموجود دغا البحر علا برسنے دو نہ شک پیدا جانا بھالار میں ہوں ہو بکری ہوا مجڈدار میں ہوں بکڑی ہے ہوا موری نئیہ پار لگا جانا مجھدار میں ہوں بکڑی ہے ہوا موری نئیہ پار لگا جانا یا رسول اللہ لا یا حبیب اللہ بس لے تو نفس شد پیدا جانا بس خامہ اے خام نبا اے رضا نا یا ترز میری نا یا رنگ میرا ارشاد احبا نابی اتا نا اے رشاد احبا نابی اتا نا چارت راہ بڑا جانا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ نسلے تو ناشد پیدا جانا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ناظرین کرام کلام علیہ حضرت سے ہمارے قلوب کو محتر فرما رہے تھے جنابِ الحاج حکیم حافظ قاری مرغوب احمد حمدانی جانا موسیقی